تو بتاؤں کہ میں بیتالت میں تھا اجاز افسر کے دو بیٹوں نے اپنے گھر سے رات کو انہوں نے فریزر میں پانی کی بودلیں جمع کے لے کے آئے تھے کیونکہ وہ ایک پتھر بن جاتا ہے انہوں نے حملہ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ حملہ جو ہے وہ پلس ہو گیا بلکہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ کا انوکھا واقع ہے جب آپ کسی پہ حملہ کریں اور جی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو چلیبیاں کھلائے گا تو یہ آپ کی غلطی ہے میں آج میڈیا کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں میں نے ٹرانسفر آف کیسز کی اپلیکیشنز دیں میرے کیسز دشار گئے پھر انہوں نے ملاب کر کے اعتباد لے کیا ہے سپریم کورٹ میں یہ چلے گئے سپریم کورٹ کے ریبارٹ پہ انہوں نے کہا تھا عمر اطاب اندیال صاحب مائل لارڈ شپ میں اترام سے آپ کو کہتا ہوں آپ جہاں میرے کیسز بھیجے میں آپ کے فیصلے پہ سن خم تسلیم ہیں اگر مجھے کوئی نقصان ہو گیا تو آپ کو بھی جواب دینا آج میرے اوپر کا تانہ حملہ ہوا ہے اور عمر اطاب اندیال صاحب آپ کی اس فیصلے کی وجہ سے میں مانسرہ آیا اپلٹ آباد میرے اوپر حملہ ہوا ہے اب آپ انصاف کا تقاضہ پورا کریں کہ جب میں نے ادھر کہہ دیا تھا کہ جی مجھے میں اپنے بچوں کو سکول نہیں مانسرہ بھیج رہا ہوں کہ یہ قاتل ہیں انہوں نے مکھنشاہ کو بھی قتل کروایا ہو اور اجازہ افزل پہ میں نے چار درخواست دیئے آج میں یہاں کے بیٹھ کے ہوں مارے پانچ بچے تھانہ میں مخالف حکومت ہے اگر وہ گرفتار نہیں کریں گے اجازہ افزل کو اور اس کے بچوں کو میرے ساتھ میں نے درخواست دی ہے تو میں پھر شیر کا چھوٹا سا ایک شیری ہوں محبت والے لوگ ہیں میں پرامن اتجاج کروں گا یہاں بھی اور سپریم کوڑا پاکستان کے بار بھی عمر اطاب اندیال صاحب میں نے دو آتھ چھوڑ کے آپ کو کہا تھا حدالت میں کہ یہ قاتل ہیں ان کا ساتھ نہ دیں اور اگر مجھے مانسرہ میں ایپٹ آباد میں کوئی نقصان ہوا تو یہ تینوں جج صاحبان جو سید زادے دو بیٹھے اور آپ ہیں میں تو خط پر نبوت کے تحفظ والوں کا کام کر رہا ہوں تو انہوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا آج اس کا دیکھ لے نتیجہ نکلا ہے میں میڈیا کے ذریعے چیف جسس صاحب پاکستان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ سو موٹلیں اس کیس کی انکواری کریں کیوں ہوا مجھے بلا کے اور یہ اتھیار لے کے اندر آئے پتھر تھا نا پھر پتھر ہوتی ہے کہ اس کے سر میں مار دیں گے اور آپ نے تو تعلق نہ پانا میں قانون کا راستہ نہیں چھوڑوں گا آئین کا نہیں چھوڑوں گا میں پارلیمنٹ کا دس سار رکن رہا ہوں اللہ نے میرے بھائی کو بنایا ہے میں تو ہر جگہ پہ جاؤں گا اب میں سپنیم کورٹا پاکستان پیش ہوں گا کہ آپ نے کیوں میرا کیس ٹرانسفر کی پر آیا تھا آپ کی امام پہ یہ کیس ہوا اور آج میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے آپ بڑے بھی ہیں ہمارے ملک کے چیف جسس بھی ہیں وگر میں نے آپ کو اندیہ دے دیا تھا کہ اگر مانسرہ میں میرے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ ہوا آپ کی پوری دی بی جو ہے تین رکنی پینچ ان کو جواب دینا پڑے گا کہ بھائی آپ نے کیوں ظلم کیا جب دو فیصلے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسس اور ایک ڈی بی کہتی ہے کہ سفدر کے کیسس پشاور میں سنی جائیں تو آپ نے کیوں ادھر بھیجا تھا اس دن کے لیے مجھے بروانا چاہتے تھے اور آج حملہ ہوا خدا نے مجھے بچا لیا اب اجاز افضل کو سو موٹو لے میرے ساتھ میں تھانہ کے باہر بیٹھوں میں اپنے آپ کو پابند کروا دیا ہمارے بچے حفظ بیجا میں اندر رکھے ہوں ہیں ان پہ کوئی اف آئی آر نہیں کچھ نہیں ہے اور ایک دل کا مریض میرے پاس تھا رات کو ہو آیا میں نے کہا میں صبح و عدالت سے فارغ ہوگی تو میں اسلام آباد لے جاؤں گا خرچہ بھی کورمنٹ سے کروں گا تمہارا پیس میکر ڈا دوں گا اس کو بھی اندر بٹھا دیا وہ مر گئے اندر تو پھر جواب دیں اس کو ہسپٹر لائز نہیں کرنا چاہتی ہے میں کہتا ہوں میں کچھ نہیں کرنا چاہتا میں چیف جسس کے سامنے اس کی لاش رکھوں گا کہ یہ بچہ کیوں پکڑ کے اندر کی ہے مجھے اگر نقصان ہو جاتا تو چیف جسس صاحب آپ کے بچے نہیں ہیں چیف جسس صاحب آپ پورے ملک بائیس کروڑ کے چیف جسس صاحب پاکستان ہیں عمر اتحاب بندیال صاحب بندیال شریف والوں کا پیغام ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا